السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں فروٹس کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے کون سے فروٹ کی کیا تعبیر ہوتی ہے اگر آپ ایپل دیکھیں تو پھر کیا تعبیر ہے اور اسی طریقے پر امرود دیکھیں تو کیا تعبیر ہے ایسے تہرہ فروٹس کی آج تعبیر بیان کرنے والا ہوں بہت انٹریسٹنگ یہ ویڈیو ہونے والی ہے اس لئے آپ ویڈیو پورا دیکھیں پہلا خواب ہے خواب میں سیب دیکھنے کی تعبیر اگر کسی نے ایپل سیب خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی پائدہ ہوگا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کے کاروبار میں برکت ہوگی یعنی ایپل کا سیب کا خواب بہت اچھا ہوتا ہے مالی ترقی کی جانب اس خواب میں اشارہ ہوتا ہے دوسرا خواب ہے انار دانا یا انار دیکھنا کسی نے انار کا دانا یا انار خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو سہولت سے آسانی سے روزی ملے گی یعنی اس کو روزی کمانے کے لیے بہت زیادہ مشکلیں پریشانیاں اور محنت نہیں کرنی پڑے گی آسانی سے اس کو حلال روزی مل جائے گی تیسرا خواب ہے خواب میں امرود کھانا یا دیکھنا کسی نے امرود اگر خواب میں کھایا ہے یا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال مال حاصل ہوگا اور اسی طریقے پر اس کو کوئی خوشی پیش آئے گی کوئی خوشی کا معاملہ یا کوئی خوشی کی بات اس کو پیش آنے والی ہوگی نمبر چار سفید یا کالے انگور دیکھنا کسی نے خواب میں انگور دیکھیں وہ چاہے سفید ہوں یا کالے ہوں اگر سفید انگور دیکھیں تو یہ خواب مالی فائدے کی جانب اور مال میں برکت کی جانب اشارہ اور دلیل ہوتا ہے یعنی وائٹ انگور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال میں برکت بھی ہوگی اور مال میں اضافہ بھی ہوگا اور اگر خواب میں بلیک انگور دیکھی ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو سکتا ہے نمبر پانچ آم دیکھنا یا آم کھانا کسی نے خواب میں آم دیکھے ہیں یا آم کھائے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آم دیکھا ہے تو دیکھنے والے کو خوشی ملے گی اور اس کے یہاں اگر اس کی بی بی پریننٹ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا اور اگر آم کھایا ہیں تو پھر یہ رزق میں برکت کی رزق میں ترقی کی کاروبار میں بڑھوتری کی جانب نشانی اور علامت ہوا کرتا ہے نمبر چھے آڑو دیکھنا کسی نے خواب میں آڑو دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے مال اور نعمت میں بڑھوتری اور ترقی ہوگی اور خواب دیکھنے والے کے یہاں نیک لڑکا پیدا ہوگا نمبر ساتھ کیلہ کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو کیلہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو فتح یعنی کامیابی دولت اور برکت اور زندگی میں خوشیاں خوب ملیں گی یعنی یہ خواب بھی بہت اچھا ہے نمبر آٹھ سنگ طرح دیکھنا اورہنج اس کو بولتے ہیں کسی نے خواب میں سنگ طرح دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال روزی ملے گی اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا اپنے دین کی اصلاح کی فکر کرے گا یعنی دینی اعتبار سے اس کے اندر جو خامیاں اور جو کمیاں چل لہی ہوں گی ان خامیوں اور کمیوں کو وہ دور کرنے کی کوشش کرے گا نمبر نو ناشپاتی دیکھنا کسی نے خواب میں ناشپاتی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کہیں سے مال ملنے کی حلال روزی ملنے کی امید ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں سے اللہ انتظام فرمائے گا کہ اس کے لئے حلال روزی ملے گی اس کو نمبر دس تربوز دیکھنا یا کھانا کسی نے خواب میں تربوز دیکھا ہے یا کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تربوز اگر کھایا ہے تو اس کو حلال روزی ملے گی اور اسی طریقے پر دیکھا ہے تو بھی علماء نے اس کی یہی تعبیر بیان کی ہے کہ تربوز دیکھنے اور خواب میں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال روزی ملنے کی جانب خواب میں اشارہ ہے نمبر گیارہ خربوزہ دیکھنا اگر کسی نے خواب میں خربوزہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم پریشانیوں اور ٹینشنوں سے نجات پائے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ چھانٹ دے گا ختم کر دے گا نمبر بارہ جامن دیکھنے اور کھانے کی تعبیر اگر کسی نے خواب میں جامن دیکھی ہیں یا کھائی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ رزق ملنے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے اگر کھائی ہیں تب بھی اور اسی طریقے پر دیکھی ہیں تب بھی کہ خواب دیکھنے والے کو رزق ملے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق ہوگی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اپنے آپ کو دور رکھنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا نمبر تین شہتوت دیکھنا کسی نے خواب میں شہتوت دیکھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا نکاح ہوگا اگر نکاح ہوا ہوا ہے تو اولاد پیدا ہوگی اور اگر نکاح ہوا ہوا نہیں نکاح ہویا ہوا نہیں ہے تو پھر جلدی اس کا نکاح ہو جائے گا تو یہ یہ خواب کی تعبیریں ہم نے تیرہ فروٹس کے خواب میں دیکھنے کی تعبیریں بیان کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کیجئے آپ بھی اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں